اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آپ کو میری وائس آ رہی ہے اگر میری وائس آ رہی ہے تو اپنا ہینڈ ریس کیجئے گا کبھیر آپ کو میری وائس آ رہی ہے آ رہے کہ اپنا ہینڈ ڈاؤن کر دیجئے کبھیر بھٹی آپ کو میری وائس آ رہی ہے اگر میری وائس آ رہی ہے تو اپنا ہینڈ ریس کریں اگر آپ کو میری وائس آ رہی ہے آ رہے کہ آپ کو میری وائس بلکل کلیر آ رہی ہے سٹوڈنٹس ہم ویٹ کر لیتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس ابھی ہمیں اور جوائنٹ کر لیں تو ہم اپنی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں مینوائل آپ لوگ بک کو ارینج کر کے رکھیں ہیں اپنے پاس کبھیر بھٹی آپ کو میری وائس آ رہی ہے کبھیر بھٹی آپ کو میری وائس آ رہی ہے سٹوڈنٹس ہم سکس ٹین یا سکس ففٹین تک اپنی کلاس جیسی پارٹی سپنٹس جوائنٹ کر لیتے ہیں تو ہم اپنی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سم ویٹ کریں گے کہ پارٹی سپنٹ ہمیں جوائنٹ کر لیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس کسی کو کوئی ایشو تو نہیں ہے اوکے تھانکی تھوڑا سم ویٹ کریں گے موسیقا موسیقی 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 سٹوڈنٹس اگر آپ کو میری وائس آ رہی ہے تو اپنا ہینڈ عین کجیے گا موسیقی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فاطمہ جب ہی آپ کو میرے وائس آ رہی ہے سمیر ہینڈ آن کر لیں آپ کو میرے وائس آ رہی ہے سمیر آپ کو میری وائس آ رہی ہے رابیہ آپ کو میری وائس آ رہی ہے اپنے ہینڈ پریس کرنے اگر مجھے بتائیے تھیک ہے سمیر ٹھیک ہے رابے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمیٹ تھorer تھانک موسیقی 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 اپنا ہینڈ ڈاؤن کلیجے تمام کے تمام پر سٹوڈنٹس بلکل ریڈی ہیں کلاس کے لیے اوکی ٹھیک ٹھیک تمام سٹوڈنٹس میں اگر کسی سٹوڈنٹ کو ایشو ہو تو اپنا ہینڈ بیس کیجئے گا اپنے ہینڈ کو ڈاؤن کیجئے آج ہی کلاس میں تھوڑی سی ایکسٹینڈ کروں گا اگر کسی کوئی ایشو ہے تو اپنا ہینڈ بیس کریں تاکہ اس کو ڈسکس کرنے ورنہ تھوڑا تھا کہ کل کی بھی کلاس ہماری نہیں ہو پائی تھی تو اس حوالے سے تو اگر کسی کوئی ایشو ہے تو اپنا ہینڈ بیس کریں اوکی ابھی سٹوڈنٹس بارش میں نہانے کے علاوہ یا بارش کو انجوائے کرنے کے علاوہ وہ سٹوڈنٹ اپنے ہینڈ کو ریز کریں جنہوں نے لاغ اور انٹی لاغ کے حوالے سے جو ہماری ڈسکسن چل رہی تھی تو اس کی انہوں نے جو ہے وہ اس کو ریویشن کی ہے اس کے اوپر تو اوپر گھر پہ اس کو دیکھا ہے اس کو ایڈرس کیا ہے ان ٹاپکس کو تو وہ کون سے ہمارے کینپی سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے فور سٹوڈنٹس ہو گئے اور فور سٹوڈنٹس جنہوں نے لاغ اور انٹی لاغ کو گھر پہ دیکھا ہے ہماری لاس کلاس کے بعد اور کوئی سٹوڈنٹ نہیں آمنا خرشد آپ نے ہینڈ ریز نہیں کیا ایشہ بیگ نے نہیں کیا فاطمہ جبین نے نہیں کیا اور حاشم نے نہیں کیا منیرہ نے نہیں کیا سمیر نے اور آرے کینے بھی ہینڈ ریز نہیں کیا تو میں یہ سمجھوں کہ جو لاس کلاس میں پڑھایا تھا بس اس کے بعد اب ہماری کلاس ہو رہی ہے ایسا ہے اکی سٹوڈنٹس تھوڑا سا ہم ریوائز کریں گے کیونکہ لاغ اور انٹی لاغ کے ایسے ٹاپکس سے ٹھیک اپنے ہینڈ کو ڈاؤن کلیے لاغ اور انٹی لاغ کے ایسے ٹاپکس سے ہمارے جن کے اوپر آپ کو اچھے سے پریکٹس کرنی ہے تاکہ جو ہے ان کے اوپر ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو لائبہ آپ وائس کیسے آ رہی ہے آپ کو اگر میری وائس کیلئر ہو گئی ہے کسی بھی سٹوڈنٹ کو اگر وائس کا ایسے ہوئے تو اپنا ہینڈ رس کریں اگر کسی کو بھی وائس کا کوئی ایسے ہوئے آ رہا ہے تو کو اکی ٹھیک ہے اکی ٹھیک ہے ارابیت تھانکیو اس وائن ہا اپنے کلاس کو ریزیوم کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے ٹاپک میں سوئے تھے اس وائنٹس میں نے آپ کو لیسن ایجنڈا کی طرف جو ہے وہ باد میں چلیں گے لاغ کلاس میں ہم نے آپ کو یہ کوشنز ہم سولف کر رہے تھے اور ان کوشن میں میں نے کوشن با وان اور کوشن نمبر ٹو سولف کر دیا تھا کوشن نمبر ٹھری آپ کا ہوم آسائنمنٹ دیا تھا آپ کو اسٹوڈنٹ اپنے ہینڈ کو ریز کریں جن اسٹوڈنٹس نے کوشن نمبر ٹھری کا ہوم آسائنمنٹ جو ہے وہ دن کر لیا اور ان کا جو ہے وہ جو کوشن تھا وہی کوشن جو ان کا آنسر آیا تو پارٹی سپنٹس میں ابھی پارٹی سپنٹس کے نام کی طرف نہیں جا رہا مجھے اچھے خاصے ہینڈ ریز سہی ہیں اس کے اوپر ٹھری پارٹی سپنٹس جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے یہ کوشن سولف کیا ہے باقی شارک آپ کا ہینڈ ریز نہیں ہے سمیر آپ کا ہینڈ ریز کرنا مقصد نہیں ہے میں یہ ازیوم کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس کوشن کو سولف کیا ہے اسٹوڈنٹ ایکیز اور بھی ہے ہوم آسائنمنٹ جب آپ کو کسی کوشن کا دیا جاتا ہے میری بات کو اپنے ہینڈ کو ڈاؤن کیجئے گا اگر آپ کو ہوم آسائنمنٹ دیا جاتا ہے تو اٹ میز کہ آپ اس ہوم آسائنمنٹ کو سولف کریں گے اور سولف کرنے کے بعد اس کی نیٹ این کلین سولف کریں گے اور اس کے بعد مجھے اس کی سنیپ جو ہے وہ میرے ایمیل ایڈرس کے اوپر جو کہ آپ کو سرطا آن لائن سٹوڈنٹس جس کلاس میں بھی آپ کو آسائنمنٹ دیا جائیں گے آپ نے سولف کرنا ہے بیفور نیکس کلاس آپ نے اس آسائنمنٹ کے سکرین شوٹ لینا ہے اور مجھے جو ہے وہ اس کو سینڈ کر دینا ہے تو یہ ہمارا دی ون پہ یہ بات ہماری جو ہے وہ انڈرسٹینڈ ہم نے اس کو یہ اوپر کمیٹمنٹ تھی ہماری تو آپ کو ریوائز کر دی رہے ہیں تو ہمارے جو بھی ہوم آسائنمنٹس ہوں گے تو آپ انہیں سولف کیجئے گا اور سولف کرنے کے بعد مجھے ایمیل کیجئے گا تو ایمیل میں ویٹ کروں گا تمام کے تمام تارے سٹوڈنٹس کا اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پریکٹس کریں گے ہم اپنی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آر یو ریڈی تمام کے تمام تارے سٹوڈنٹ اپنا ہینڈریز کر کے بتائیں کہ وہ ریڈی ہیں بلکل ٹھیک ہے تینک یو اپنے ہنڈ ڈاؤن کے لیجئے اور کلاس کے طرف ہم کونسٹرٹ کرتے ہیں تینک یو سٹوڈنٹس اپنے ہنڈ ڈاؤن کے لیجئے اسٹوڈنٹ آہ لاز کلاس میں ہم نے کوشن نمبر وان کوشن نمبر ٹو کوشن نمبر ٹھری جو کہ آپ کا ہوم آسائنمنٹ تھا اس کو ڈسکس کر رہے تھے اسٹوڈنٹ ان تمام کے تمام تر کوشنز میں ان تمام کے تمام تر کوشنز میں ہمارے پاس اگر ہم دیسیمل کو دیکھیں یا پوائنٹ کو دیکھیں تو وہ پوائنٹ کوشن نمبر وان میں بھی پوائنٹ ہماری لیفٹ سائٹ پر ہے یعنی کہ پوائنٹ سے پہلے ہمارے پاس نون زیرو نمبر ڈیجٹ ہیں یہاں پر اگر میں سیونٹی ایٹ کو دیکھوں تو پوائنٹ ایٹ کے بعد ہے اور اسی طرح سے اسٹوڈنٹ کوشن ہمیں جوائن کر رہے ہیں میں ان کو جوائن کرنوں اوکی پھر سیونٹی ایٹ میں بھی ایٹ کے بعد ہے اور یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس ڈیسیمل سے پہلے نون زیرو نمبر ہیں کوشن بر فور ان کوشن بر فائیف کی طرف ہم فوکس کریں گے اور اس کو اچھے سا انڈرسٹینڈ کریں گے کوشن بر فور ان کوشن بر فائیف ان دونوں میں ڈیسیمل سے پہلے نون زیرو جوھی یہ نہیں ہے اور جو اسٹ اپنے söymer کو آف کر دیجئے اور جو فرسٹ نون زیرو ڈیجٹ ہے وہ آشیم اپنے 1976 آف دیجئے بیٹا جو فرسٹ نون زیرو ڈیجٹ ہے وہ آفتر ڈیسیمل ڈیسیمل ہے تو اس کو اس کو جو ہے ہم اب شو آ що ڈیسیاب کریں گے تو آئیے سوڈنٹ کوشن بر فور کی طرف چلتے ہیں کوشن بر فورؐ صالف کرتے ہیں اب کوشن بر فائیف صالف کریں گے کہ اس پر لاؤگ اور انٹی لاؤگ کیسے جو ہے وہ کیا جو ہے کیا جائے گا تو ہم موو کرتے ہیں میں اپنی سکرین کو لارج کر دیتا ہوں کوشن نمبر ون کوشن نمبر ون کا ہم نے آپ کو سالف کروا دیا تھا کوشن نمبر ٹو سکرین پر شو ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو سالف کروا دیا تھا کوشن نمبر ٹھری سکرین پر آپ سالف ہو رہا ہے اس کا سکرین شوٹ لیچے کیا یہ آپ کا ہوم آسائنمنٹ بھی تھا اس کا سکرین شوٹ لیچے تاکہ آگے چلیں آئی ہوپ کہ آپ سب نے اس کا سکرین شوٹ لے دیا ہوگا ورنہ لیکچر اپ لوڈ ہوں گے تو آپ وہاں سے بھی اس کو کنسرن کر سکتے ہیں اوکے نیکس کوشن کوشن نمبر فور کی طرف موو کریں گے کوشن نمبر فور کوشن نمبر فور ہمارے پاس دیکھے گا پوائنٹ سے پہلے نون زیرو نمبر نہیں ہے بلکہ زیرو نمبر ہے اور فورس نون زیرو نمبر آفتر پوائنٹ ہے یعنی کہ لیفٹ سائٹ پر ہے آئیے سوڈنٹ ان کوشن کو سالف کریں گے ان کوشن سے لاغ کے اندر کریکٹر سٹیک مینٹیسا اور جب لاغ کی ویلیو آجے گی تو پھر انٹی لاغ میں انہیں کیسا سالف کیا جائے گا تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس کوشن کی طرف موو کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے اپنی گیون کوشن کو ایکس ازیوم کر لیا ہم نے فرس سٹیپ میں کہا کہ جو ویلیو زیرو پوائنٹ زیرو تری فور فائف دی گئی ہے یہ ہمارا ایکس سے نیکس سٹیپ میں ہم نے موف کیا نیکس سٹیپ میں ہم نے لاغ کو بوت سائٹ لیا لاغ ایکس کے ساتھ بھی آ گیا لاغ آف ایکس ہو گیا اور اس ویلیو کے ساتھ بھی لاغ جو ہے وہ اٹیچ ہو گیا اب ہم اپنے رف ورک کو کریٹ کریں گے اور لاغ آف زیرو پوائنٹ زیرو تری فور فائف اس ویلیو اچھے سا انڈرسٹین کیجئے گا لاغ کی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا ویلیو کے اندر پوائنٹ ہے بلکل پوائنٹ ہے ایک مینز کہ کیلیکٹریسٹک نکالنے کے لیے جو فرس کنڈیشن ہوتی ہے کہ پوائنٹ کو ایڈنٹیفائی کرنا پوائنٹ ہمارے کوشن میں گیون ہے اس کے بعد فرسٹ نون زیرو نمبر جو کہ ون سے نائن تک ہوتے ہیں انہیں ہم لیفٹ سائٹ سے سکینڈ کرنا شروع کریں گے کیا یہ زیرو فرسٹ نون نمبر ہے بلکل نہیں ہے کیا یہ زیرو ہے بلکل نہیں ہے یہ تری فرسٹ نون زیرو نمبر یا فرسٹ نون زیرو ڈیجٹ ہے it means کہ کیاپ جو ہے اس تری کے بعد پلیس کر دیا گیا جب کیاپ پلیس کیا گیا تو کیاپ کی پوزیشن ہم دیکھیں گے کیا کیاپ لاغ کیا کیاپ پوائنٹ کی لیفٹ سائٹ آرائٹ سائٹ پر ہے یا پوائنٹ کی لیفٹ سائٹ پر ہے اگر کیا پوائنٹ کی لیفٹ سائٹ پر ہوگا تو کیریکٹریسٹک پوزیٹیو ہوگی اور اگر کیا پوائنٹ کی رائٹ سائٹ پر ہوگا تو کیریکٹریسٹک نیگٹیو ہوگی تو اٹھ میز یہاں پہ کیا پوائنٹ کی رائٹ سائٹ پر ہے جیسے کہ ہم نے کونسپ میں آپ کو یہ باتیں ساری لکھوا بھی دیتی بتا بھی دیتی تو اٹھ میز کہ یہاں پہ جو بھی کیریکٹریسٹک نکلے گی وہ نیگٹیو ہوگی because کی position point کی right side پر ہے ہم block کی characteristic بات کر رہے ہیں اور اس لئے آپ کو میری وائس آریے اگر میری وائس آریے تو اپنا ہینڈ ریس کیجئے Thank you students Thank you یہاں پہ تھوڑا سا نیٹ کا ایشو چل رہا ہے Thank you students اپنے ہینڈ آن کلیجے مجھے انداز ہوگیا آپ کو میری وائس آریے یہاں پہ تھوڑا سا نیٹ کا ایشو چل رہا ہے connect disconnect 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 ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اس کو ہمیں manage کرنا ہوگا آج اگر student میں یہیں پہ آپ کو clear کر دوں کہ اگر یہ connection اور disconnection کا ایشو اگر زیادہ رہا کیونکہ تھوڑا سا مختلف کراچی کے ریجنز میں یہ نیٹ کا ایشوز بھی چل رہے ہیں اگر یہ زیادہ رہا تو پھر ہم اپنی کلاس کو suspend کر دیں گے اور میں پھر اپنی اس پوری کلاس کو recorded کلاس جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گا تو آپ وہاں سے اس کو view کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں پیش آئے کہ ہماری کلاس جو ہے وہ live ہو جائے گی انشاءاللہ okay students ہم جو بات کر رہے تھے آئی اپنی کوشن کی طرف resume کرتے ہیں اپنی کوشن کو دوبارہ سے ہم anti-lock ہم lock کی بات کرتے ہیں اور lock کی characteristic چونکہ یہاں پہ reference cap right side پہ ہے تو رہازہ negative characteristic جو ہے وہ determine ہوگی اور number of digit cap اور point کے درمیان دو ہیں لہذا characteristic 2 ui reference cap کی position کی وجہ سا یہ minus sorry student اس کے بعد پھر ہم نے اپنے digits کو scan کیا اب بار یہ mantisa کی digit کو scan کریں گے اور جیسے ہی ہمیں first non zero digit ملے گا جو کہ 3 مل رہا ہے وہاں سے ہم اپنے 4 digit mantisa جو ہے mantisa کے section میں write down کریں گے دیکھیں گے student میں نے mantisa اس 0 سے یا اس 0 سے pick نہیں کیا بلکہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ first non zero digit ہمیں جہاں سے ملے گا mantisa ہمارا وہاں سے start ہوگا means کہ mantisa میرا اس 3 سے start ہوگا تو mantisa میں نے اس 3 سے لیا 345 345 point کو ignore کر دیتے ہیں اور mantisa میں چونکہ ایک mantisa 4 digit کا ہونا چاہیے تو ایک digit یہاں پر short ہے تو لہذا اس کی جگہ پہ ہم نے 0 کا add کیا now students ہم نے 34 lock table کو use کیا lock table کے first page پر گئے 34 کے column کو ہم نے 5 کی raw میں دیکھا تو دیکھتے مجھے students آپ confirm کریں کہ 34 کو 5 کے column میں آپ دیکھیں گے تو اپنا hand disser کے بتائیے 5 37 8 مل رہا ہے ٹھیک تمام students اس کو چیک کریں گے جس فاطمہ جبی just thank you آپ نے مجھے chat message کی آپ hand raise کر دیجئے it's enough okay یہ جن students ہیں عبد الرحمان آپ کا hand raise نہیں ہوا عیش عبیق آپ کا hand raise نہیں ہوا فاطمہ جبین آپ کا hand raise نہیں ہے حاشم آپ کا hand raise نہیں ہے منیرہ آپ کا hand raise نہیں ہے اس سوڈنٹس یہ ہمارا time base کے اندر لگتا ہے تو آئی ہو کہ سب کے پاس جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ سب موجود نہیں ہے یا کوئی issue آ رہا ہے اکی تو اب book کو arrange کیجئے اپنے پاس اور book کو دیکھئے تاکہ یہ کہ جو values ہم لے رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ values دیکھیں اکی سوڈنٹس تو ہم نے 34 کو 5 میں دیکھا تو ہمیں جو log book سے value ملی 5 3 7 8 ملا then mentisa key value جو یہاں پر ہے وہ zero ہے chat message آیا ہمیں دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہے سمیر thank you thank you thank you thank you thank you thank you okay اس کے بعد mentisa کے column میں zero zero mentisa میں zero سے column کوئی start نہیں ہوتا once start ہوتا ہے تو ہم zero کو ignore کرتے اور mentisa کی value zero کے case میں zero لے لی جاتی ہے یعنی کہ zero add کر دیا جاتا ہے log کے اندر okay students اپنا hand رس کیا کوئی confusion آئیے لائبہ منیرہ کوئی confusion آئیے confusion آئیے تو مجھے بتائی hand رس کر کے مجھے بتائیں اور confusion نہیں ہے تو hand ڈاؤن کر لیجئے okay ٹھیک ہم آگے move کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو five three seven eight جس میں zero کا mean difference نہ ہونی کی وجہ سے zero مل لیا اور جب zero کس میں add کریں گے تو یہ value آجائے گی five three seven eight five three seven eight ہمارا lock کی value آئی اب اس کے اوپر characteristic کو apply کرنا ہے اس value کے آگے point کو لگائیں گے اور اس کے point سے before ہم minus two جو characteristic نکلی بھی آئے گی اس characteristic کو لگ جائیں گے تو it means students ہمارے پاس log of zero point zero three four five key log value nکلی وہ minus two point five three seven eight نکلی جس کو ہم نے یہاں پہ mention کر دیا student مجھے hand raise کر کے بتائیں کہ یہاں پہ کسی بھی student کو confusion ہے تو اپنا hand raise کرے lock key value determine کرنے میں کسی کو بھی confusion شارک کو confusion ہو یہ شارک problem بتائیے کیا میں anti lock move کروں اپنے hand raise کر کے مجھے بتائیے students کیا میں anti log value کو calculate کروں thank you students now value determine کرتے ہیں دونوں جانیب anti log لے لیتے ہیں taking anti log on both side یہ ہماری left side جہاں پہ log of x سے پہلے anti log لے لیا گیا اور یہ ہماری right side اس سے پہلے anti log لے لیا گیا students hand risk کوئی problem آرہی ہے تو chat message مجھے بتائیں گے میں chat window کھولی بھی اپنے پاس اگر کسی student کو problem آرہی ہے تو مجھے chat message بتائے گا ok students اس کے بعد ہم نے logs anti log جیسا کہ ہم نے previous classes کے اندر discuss کرتے ہو رہ گیا اب ہم anti log के اوپر کام کریں گے ہم anti log evaluate कریں گے minus 2.5 378 کا تو آئیے anti log اس کا evaluate کرتے ہیں rough work کے اندر ہم گئے ہم نے value کو pick کیا anti log کی ہم n log کے اندر جو ہے سب سے پہلے anti log میں دیکھ پوائنٹ ہے anti log value میں ہر حال میں پوائنٹ موجود ہوتا ہے کیونکہ وہ log سے بنتی ہے اور log کی value میں چونکہ character کو apply کرنے کے لیے پوائنٹ لگانا پڑتا ہے تو it means anti log value میں point تو ہر حال میں understood 3 ملا ملا آب 0.5 3 کو 8 کے mean difference میں جا کے دیکھیں کیا وہاں پہ آپ کو 6 مل رہا ہے تمام کے تمام تر students hand risk کریں گے اپنے hand کو ڈاؤن کر لی جائے اس کے بعد ہم نے 3443 میں اور mean difference کی value اگر log میں mean difference کی value آتی ہے تو ہم اس کو add کر تے بلکو اس طرح similarly entry log میں mean difference سے جو value آئی اس میں منٹی س 53 7 سے جو value آئی اس کے اندر میں difference 8 سے value آئی اس کو اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد یہ final جو منٹی س جو value کو ہم نے لیا اب اس ٹوئرنٹ بہت اچھے سمجھے گا characteristic anti log negative میں ہوگی تو کیسے اس کو apply کریں گے اس کو انٹی کی characteristic negative میں آئے گی تو ہم point کو left side پہ move کروائیں گے اور اگر anti log characteristic positive آئے گی تو تب ہم point کو right side پہ move کریں گے positive کی صورت میں point right side پہ move ہوگا اور negative کی صورت میں point left side پہ move ہوگا point left side پہ move ہوگا اور 10 minutes میری class off ہوگی تو ہم اس کو finish کریں گے point left side پہ move ہوگا ہے point left side move means 3 left side move کریں گے اور کتنے digit move کریں 1 digit it means 3 سے پہلے 1 بتا رہا 0 کو لیا جائے گا تو 3 سے پہلے 0 کو لیا گیا اور 1 digit move کیا گیا 0 1 digit ہوا according to mantissa کے 1 digit ہوا اور اس کے بعد point کو لگا دیا گیا فور example اگر یہاں پہ minus 2 ہوتا تو پھر 3 سے before 2 0 لیتے اور اس سے پہلے point لگا دے 2 0 کو write down کرتے اور اس سے before یعنی کہ point zero zero اور پھر جو mantissa کی value ہوتی وہ write کر دی جاتی تو students اس طرح سے anti log minus 2 point 5 378 0 point 0 3 4 4 9 determine ہوا students اپنے hand کو raise کر بتائی جس student کو یہاں پہ اس anti log value کو سمیر بتائی ہم wait کریں آپ کوشن کا chat box میں بتائی ہمیں تو student اس طرح سے اگر ہم کوشن کو دیکھیں تو ہمارا کوشن تھا 0 point 0 3 4 5 اور جب اس کو من 5 4 5 بعد 5 49 اگر اس 5 کو دیکھیں تو basically 5 کے بعد اگر میں 0 کو add کر دوں تو 50 ہو جائے گا ٹھیک کہ میرے پاس یہاں پر جو نکلا ہے 3 4 5 0 جب میرے پاس یہاں پر جو نکلا ہے وہ 3449 یعنی کہ ایک نمبر کا difference ہے تو چونکہ ہم نے book کو involve کیا book table کو use کیا ہے تو ہمارے پاس بعض دفعہ کوشن جب log اور anti log سے solve ہم کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہمارے کوشن میں بعض دفعہ ہمارے کوشن میں جو ہے وہ نمبر کا فرق آ جاتا ہے یعنی کہ یہ 51 بھی ہو سکتا تھا 51 بھی ہو سکتا تھا اور یہ 49 بھی ہو سکتا تھا تو students سمیر کہہ رہے ہیں مجھے نیٹ کی ایشو کی سمجھ نہیں آیا سمیر نیکس کوشن بھائی کی طرف ہم موو کر رہے ہیں کوشن بھائی میں ایٹی لوگ دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا میں پہلے یہاں پر بھی ایٹی لوگ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں ایٹی لوگ میں اس لوگ نکالا تو یہاں پہ انٹی لوگ میں پہلے پیس کیا جو پہلے پیس کیا تو مائنس 2 اس کی کریکٹر سکھ آئی اس میں 1 کو پلس کیا تو اس کو فائنلی جب کیا مائنس 2 پہلس 1 تو یہ مائنس کا 1 ہو گیا پوائن کے بات کے امیجیٹ 4 ڈیجیٹ لیے گئے جو کہ منٹی سا بن گئے 53 کو 7 میں دیکھا تو یہ 3443 آیا اور اس کے 8 8 کے mean difference میں دیکھا تو وہاں سے 6 آئی ان دونوں کو ہم نے پلس کیا تو 3449 آیا اور students ہم نے 3449 پر اب اپنی characteristic کے اعتبار سے point کو apply کرنا ہے جب ہماری characteristic negative ہوتی ہے تو ہم point کو left side پر paste کرتے کتنے zero add کریں گے منٹی سا کی value سے before 1 0 add کریں گے پوائنٹ کو apply کریں گے اگر یہاں پہ minus 2 ہوگا تو 2 0 یہاں پہ ہے جو ہے ہم apply add کریں گے اور پھر minus کو apply کر دیں گے تو اس طرح سے ہمارا یہ question solve ہوا اس کا screenshot i hope کہ آپ نے لے لیا ہوگا now we move on question number five student اگر during the question number five اگر ہمارا net session اس class session اگر off ہوتا ہے تو immediately ہم میں دوبارہ meeting call کروں گا اور آپ سب اس میں join کریں گے ٹھیک students okay next question question number five again اس کو solve کر رہے ہیں اور یہ similarly question number four کی طرح ہے یعنی کہ point سے پہلے zero ہے اور first non zero digit جب after zero کچھ دو digit کے بعد ہے question number four میں ایک digit کے بعد ہے یہ دو digit کے بعد ہے تو آئیے اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے اس value کو assume کر لیں x کے log کو both side ہم apply کریں x کے ساتھ بھی log آگیا اور this value اس کے ساتھ بھی log آگیا اب ہم اپنا rough work create کرتے log of zero point double zero two three four eight log calculate کیا جائے گا log calculate کیا جائے گا ہمارے پس اس question میں point موجود ہے تو ہمیں point کیلئے worry ہونے کی ضرورت نہیں point ہمارے پاس identify ہو رہا ہے ہم cap apply کریں گے اور cap apply کرنے کے بعد ہم left side سے اپنے digit کو scan کر رہے ہے first non zero digit ہم two دیکھا تو ہم نے two کے بعد اپنے cap کو apply کیا ہمارے پاس cap decimal کی right side پہ آیا ہے تو anti log جو lock کا characteristic ہے اگر ہمارے پاس cap left side پہ ہوتا تو یہ positive ہوتا right side پہ ہے تو یہ negative ہے اب اس کے بعد digit کتنے بنیں دیجٹ یا پہ count ہم نے one two three تو ہمارا negative کیونکہ cap ہماری right side پہ ہے تو لہذا اس کی sign negative ہوئی number digit 3 ہے تو لہذا characteristic 3 ہوئی اس کے بعد ہم mantisa کی بات پیج lock table میں first page 23 4 میں دیکھ مجھے بتائی ہے 3692 آ رہا ہے hand کو raise کریں ہم جن کو یہ مل رہا ہے تم آم کے تمام پر students hand raise کریں گے thank you students hand down کر لیجیے 23 کو 4 میں دیکھ تو 3692 آیا اس کے بعد ہم نے 23 کو 8 کے mean difference column میں دیکھا تو student مجھے یہ بتائیے کیا 15 مل رہا ہے کشا اپنے hand down کر لیجیے student کیا 15 mean difference ملا تمام کے تمام تر student check کر ے اور مجھے رسپونس دیجیے اپنے hand کو ڈاؤن کر لیجیے student جو 23 4 میں دیکھا تو 3692 آیا اور 8 mean difference کو اس ویلیو میں ایڈ کر دیں گے تو یہ 3 7 0 7 ہو جائے گا اب یہ 3 7 0 7 پہ characteristic کو apply کریں گے point لگائیں گے اور point سے پہلے characteristic log of 0.002348 کی جو value آئی وہ value according to rough work minus 3.3707 آئی now student اس کا anti-log calculate کرتے ہیں taking anti-log on both side log anti-log cancel ہو گیا x بچہ left side پر اور اب اس value کا ہم anti-log نکالیں گے دیکھے گا دوبارہ سے دیکھے گا سمیر خاص طور پہ آپ دوبارہ ہوتا ہے کیونکہ یہ log سے آتا ہے log value سے آتا ہے point کے before ہم cap لگائیں گے اور cap سے پہلے جو پیج پہ ہوگا انٹی لوگ کے 37 کو 0 میں دیکھ کے مجھے بتائیے کہ 2344 آ رہا ہے تمام students check کریں اور اپنے hand کو raise کیجئے thank you students اپنے hand down کو لیجئے اس کے بعد 0 37 کو 0 میں دیکھا تو 2344 آ گیا اب اس کو 7 کے mean difference میں دیکھ میں چا 4 آیا اگر 4 آیا تو اپنے hand raise کیجئے تمام student check کریں پہلے پھر hand raise کیجئے student اپنے hand raise کریں okay thank you students thank you students thank you thank you اب 2344 4 4 کو جب ہم plus کریں گے تو 2348 finally value بن جائے گی اب اس value میں two three four eight میں characteristic کو apply کرنے means characteristic value چونکہ minus میں ہے تو لہٰذا point left side پہ لگائے جائے گا left side پہ لگائیں گے تو اس سے لگائے ڈی 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 سب کو جوائن کرلوں میں پھر اپنے کوشن کو فنش کرتا ہوں اوکے سٹوڈنٹ آئی ہوپ کے تمام کے تمام طرح سٹوڈنٹ ہمیں جوائن کر چکے اوکے ایک سٹوڈنٹ اور ہی جو میں جوائن کر رہے ہیں اوکے سٹوڈنٹ آپ سب کو میری وائس آ رہی ہے اگر کسی کو میری وائس نہیں آ رہی تو سرپ وائس رون اپنا ہینڈریس کرے گا اگر کسی کو میری وائس نہیں آ رہی اوکے ٹھیک کہ سب کو میری وائس آ رہی ہے وائس آ رہی ہے میں نے بڑا اللوجیکل سوال کیا کہ جس کو میری وائس نہیں آ رہی وہ ہینڈ ریس کرے گا اس کو تو میری وائس ہی نہیں جاری تو ہینڈ کیسے ریس کرے گا اوکے ہم اپنے کوشن کو دوبارہ ریزیوم کرتے ہیں تو ہم نے منٹیسہ سے پوائنٹ تری سیون کو زیرو کی رو میں اور سیون کے مین ڈیفرنس سے جو ہم نے فائنلی مینٹیس کے نکالی وہ 2348 تھا 2348 میں کرکٹرسٹک کو اپلائی کرنا ہے جو کہ مائنس کے مینز پوائنٹ کو لیفٹ سائٹ پر موف کرنا ہے اور لیفٹ سائٹ پر موف کرنے کے لیے اس وائلیو سے پہلے کتنے زیرو ایڈ کرنے ہوں گے دو زیرو ایڈ کرنے ہوں گے پوائنٹ کو اپلائی کریں گے تو اس طرح سے ہماری انٹی لاغ کی وائلیو مائنس 3.3707 کی وائلیو ہماری 0.002348 آگئی تو دیکھیں یہی ہمارا کوشن بھی تھا اور ہم نے دوبارہ اسی کوشن کی لوگ کی ویلیو نکالی اور انٹی لوگ کی ویلیو نکالی تو دوبارہ ہم اپنے کوشن ہی کے اوپر پہنچ گئے تو سٹوڈنٹس اس طرح سے ہم نے لوگ اور انٹی لوگ کو کیلکولیٹ کیا تو سٹوڈنٹس اس کے بعد اب ہم 10 منٹس کا بریک لیں گے اور ہم 7.5 پر یعنی کہ سات بچ کے پانچ منٹ پہ اپنی نیکس کلاس کو جو ہے وہ دوبارہ ریزوم کریں گے اسٹوڈنٹ دوبارہ اگین انٹ فائز کے فائز کوشن کی آپ جو ہے وہ اچھے سے دوبارہ ایک دفعہ ریویزن کر لیجئے اپنے انٹ پر اس کا سکرین شوٹ بھی لیجئے گا اپنے انٹ پر ریویزن کر لیجئے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ کے کوشن کو سالف کریں گے اسٹوڈنٹس یہاں پہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا کونسپٹ دیتا چلوں ہمارے پاس فرسٹ کوشن جو ہمارے پاس تھا میری بات کو یہاں پہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کی دے گا فرسٹ کوشن میں لگ کی ویلیو جو نکل جو ڈیٹرمن کی تھی ہم نے 4.5 کی جو لگ کی ویلیو جو ہم نے ڈیٹرمن کی تھی وہ ویلیو پوزیٹیف میں آئی تھی پوزیٹیف تھی مینز اس سے پہلے کوئی نیگٹیف سائن نہیں تھا یہ پوزیٹیف ویلیو تھی پوزیٹیف سکس پوزیٹیف 0.6532 اسٹوڈنٹ جب لگ کی ویلیو پوزیٹیف ہوگی تو انٹی لگ تو میں نے آپ کو چاہیے ویلیو پوزیٹیف ہو یا نیگٹیف ہو انٹی لگ تو کلکلیٹ کرنا میں نے آپ کو بتا دیا تو اسٹوڈنٹ فرسٹ ویلیو لگ کی پوزیٹیف تھی اس کا بھی انٹی لگ ہم نے کیلکلیٹ کیا کوشن نمبر 2 پر آتے ہیں یہاں پر بھی لوگ کی ویلیو پوزیٹیف تھی اس کا بھی انٹی لگ ہم نے کیلکلیٹ کیا کوشن نمبر 3 جو کہ آپ کا اسائنمنٹ تھا یہاں پر بھی لوگ کی ویلیو پوزیٹیف تھی تو ہم نے اس کا انٹی لگ کیلکلیٹ کر لیا کوشن نمبر 4 اور 5 پر آئے گا یہاں پر میری بات کو بہت اچھے سا اسٹوڈنٹ اس کو کلیر کیجئے گا اس لونٹ دیکھیں گا فرس تری کوشن میں لاغ کی ویلیو پوزیٹیو تھی تو اس کا انٹی لاغ ہم نے کیلکلیٹ کر لیا کوشن نمبر فور میں بھی لاغ کی ویلیو نیگیٹیو ہے اور کوشن نمبر فائیب میں بھی لاغ کی ویلیو نیگیٹیو ہے تو لاغ کی ویلیو نیگیٹیو ہے ہم نے اس کا انٹی لاغ کیلکلیٹ کیا اور فائنلی ہمارا کوشن پروف ہو گیا ٹھیک ہے کوش نمبر 4 میں بھی ایسا ہوا اور 5 میں بھی ہوا means کہ negative log کی value negative log کی value کا anti-log ہم according to اپنے procedure calculate کر لیتے ہیں اور اس کا آنسر آ جاتا ہے students یہاں پر libra annotations use کر رہی ہیں آپ kindly اس کو remove کیجئے اگر آپ کو کوئی confusion آ رہی ہے تو مجھے بتائیے مجھے کوئی confusion آ رہی ہے تو یہاں پر جو آپ کو concept دے رہا تھا اس concept کو understand کیجئے میں آپ کو جو concept دے رہا تھا وہ یہ دے رہا تھا کہ کوشن مبر 4 اور کوشن مبر 5 دونوں کوشن میں log کی value negative ہم نے anti-log calculate کر لیا تھا اچھا جی اب ہم جب کوشن جو پیپر میں جو کوشن ہمارے آتے ہیں جن کے ہم practice کریں گے اور اس کے بات ہم پیپر کے ہر کوشن کو solve کر سکتے ہیں log anti-log کے کوئی بھی کوشن جو آپ کے اسکول کے تیسٹ میں آئے ہیں یا میں آپ کو assignment دوں یا test دوں میں آپ ان کو solve کر لیں گے ہم 3 questions کو بہت اچھے سے log اور anti-log کے solve کریں گے تو آپ کے سارے concept کے لئے رہیں گے اس ورنٹ میں یہاں پہ جو بات بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ ہم نے log ایک individual value کا calculate کیا تھا اور اس کی value جو log کی جو final value آئی تھی وہ minus 2 آئی تھی اور اس minus 2 کا ہم نے directly anti-log calculate کر لیا تھا لائی بھر اوکی ٹھیک ہے لائی بھر no problem لائی بھر no problem no problem تو ہم نے یہاں پہ جو log calculate کیا تھا وہ negative value کا individual value تھی اس کا calculate کر لیا تھا اس ورنٹ اگر for example یہاں پر log اگر ہمارے پاس log کی کئی values جو کہ ابھی ہم کوشن میں دیکھیں گے اور اس میں اگر log کی values کی log کی values کو جب ہم solve کریں گے اور اس کا answer minus میں آئے گا یہاں پہ اگر میرے پاس individual value ہوگی تو اس individual minus کی value کی بات ہو رہی ہے اس individual value کا تو anti-log میں calculate کر سکتا ہوں لیکن اگر یہاں پہ ایک individual value minus کی ہو اور دوسری بھی values ہوں گی تو student direct ہم اس چونکہ وہ دوسری values کے ساتھ یا تو وہ plus ہو رہی ہوں گی یا minus ہو رہی ہوں گی تو ہم ایسی صورت پہلے اس value کو treat کریں گے اس کے اوپر ایک concept کو apply کریں گے then پھر آگے move کریں گے تو آپ وہاں پر اس question کو جو ہے یا اس طرح سے confused نہ ہو یہاں کہ سر log کی minus value کا تو ہم anti-log نکالنا میں آتا ہے student یہاں پر یہ ایک individual ایک single value ہے تو single value کا تو anti-log نکل سکتا ہے لیکن جب یہاں پہ کئی values ہوں گی اور وہ آپس میں plus minus ہو رہے ہوں گے ان کے درمیان arithmetic operation addition اور subtraction ہو رہے ہوں گے تو ہر log جو minus میں آ رہی ہے ہر value جو کے minus میں آ رہی ہے اس value کو پہلے ہم treat کریں گے اور پھر آگے plus minus کے ساتھ solve کریں گے تو یہ concept میں آپ کو ابھی next questions میں آئیں گے تو وہاں پر آپ کو دوں گا تو students یہاں پہ آہ وہاں پہ confused نہ ہو یہ کہ سر negative value lock negative value کو anti log ہمیں نکالنا آتا ہے بلکل آتا ہے لیکن یہاں individual value لیکن جب ہمارے پاس یہاں پہ کئی values ہوں گے اور addition subtraction ہوں گے تو ہر lock negative value کا پہلے treatment کیا جائے گا then پھر solve کیا جائے گا okay students سب کو clear है ہماری 5 5 questions سب کو clear ہیں اگر کسی بھی student کو کوئی problem ہے تو hand raise کرے okay students 10 minutes کا break لیں گے اور sharp مجھے بتائیے 7 10 کے اوپر آئیں یا 7 5 پر آئیں جو 7 10 کہہ رہے ہیں وہ اپنے hand raise کیجئے ایک student کہہ رہے ہیں 7 10 پہ ٹھیک ہے اور اگر ہم 7 5 پر آئیں تو کیا آپ سب 7 5 کے اس میں رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ اپنے class کو 7 5 کے اوپر continue کریں گے بہت بہت شکریہ اپنا خیال سٹورنٹس کو بھی جوائن کرنے اوکی سٹورنٹس تھینک یو اپنا ہینڈ ڈاؤن کلیجیے اوکی سٹورنٹس ابھی آ پھر ہیں میں ایک ریا ناؤسمنٹ کر دوں آپ لوگ کے لئے گوڈ نیوز جو کہ آپ کو مندے کو بتائی تھی آئی گوڈ نیوز اگین آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اگین آ سٹورنٹ آپ کو یہ ٹیسٹ کا جو ہے وہ سکرین شو ہو رہی ہے اپنے ہینڈ اس کر کے مجھے بتائی گا آ اکی تین کیو سٹورنٹ ڈاؤن کر لیجیے ہینڈ گوڈ نیوز جو کہ آپ کی اگین دوبارہ شیئر کرتے ہیں جس کو منڈے کو بھی شیئر کیا تھا اس ویک میں ویک کے اوپر چیپٹر نمبر ون کا سیکنڈ ٹیسٹ ٹیسٹ ہو چکا لاشت ویک میں سیکنڈ ٹیسٹ اپنے ہینڈ کو ڈاؤن کر لیجیے سیکنڈ ٹیسٹ اس ویک سیٹرڈی کو ہے ٹین مارننگ ٹین ایم کو جو ہے وہ سرطہ آن لائن پر اپلوڈ کیا جائے گا بارہ گھنٹے میں آپ سولف کریں گے ٹوینٹ آئگسٹ ہی کو آپ نے اس کو رات میں ٹین ٹیم تک سبمیٹ کرنا ہے جو ایمیل ایڈرس کریں گے ایمیل ایڈرس سکرین پر شو ہو رہا ہے جسے سٹوڈنٹ نے اس سکرین شوٹ نہیں لیا وہ سکرین شوٹ لے سکتا ہے اس ایمیل ایڈرس کے اوپر آپ اس ٹیسٹ کو سولف کریں جو اپلوڈ ہوگا اور اس کو موبائل سے اس کی سنیپ لیں گے اور ہمیں اس ایمیل ایڈرس پر سینڈ کریں گے جو ایمیل آپ سینڈ کریں گے اس کا سبجیکٹ یہ ہوگا اور اس کی نیچے جو ڈیٹیل آپ دیں گے اپنا نیم فادر نیم ایم 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 ہم 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 ordinary form form to scientific notation اور scientific notation کے ordinary form کے cycle ہم نے complete کر لئی exponential form log and log exponential form cycle complete کر چکے اس کے بعد log value کو table سے calculate کرنا جو کہ initial you آپ understand کر آیا تھا یہ topic ہو گیا اور anti log table کو بھی use کیا جاتا ہے یہ topic complete کے چلتا ہوں آپ کو screen کے اوپر یہ log and anti log relation تھا کہ log n 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 چاہیے اس کے کونسپٹ آپ کو دیے جا چکے اب ان تمام تر کونسپٹ کو اپلائی کرنے کا ٹائم آیا ہے تو بہت اچھے سا کونسنٹریٹ کیجئے گا کوئی نیا کونسپٹ یہاں پر نہیں ہوگا وہی کونسپٹ ہیں انہیں کو یہاں پر ریوائز کریں گے اور ہمارا اس طرح سے پیپر میں کوشن سال ہوگا اسٹوینٹ یہاں پر ہم تین کوشن سال کریں گے یہ کوشن نمبر ون جو کہ آپ کے سامنے اس وقت ڈسپلے ہو رہا ہے اس کو کو یہاں پیکس کریں گے ان کوشن نمبر تری کو سال کریں گے اور ان تین کوشن کو سار کرنے کے بعد آپ تینیر کے تمام کے تمام تر کوشن سال کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے اور آپ کے پاس لوگ اور انٹی لوگ لوگ کوشن جو پیپر میں آئے گا یا اسکول کی ٹیسٹ میں یا ہمارے ٹیسٹ میں ہوگا تو کوئی بھی کوشن آپ اس کو easily سال کر سکتے ہیں تو آئیے اچھے سا ان کوشن کو understand کریں گے کونسپٹ یہاں پہ دوبارہ ریوائز ہوں گے لوگ کی کیاریکٹر اسٹیک کب پوزیٹیو ہوگی کب نیگٹیو ہوگی کیاریکٹر اسٹیک مینٹیسا انٹی لوگ کے اندر ریفرنس کیاپ کو لگانا کیاریکٹر اسٹیک کب پوزیٹیو کب نیگٹیو اور انٹی لوگ کا مینٹیسا اور اس کے بعد جو ہے جو ابھی لاسٹ میں نے ویلیو جو آپ کو بتایا تھا کونسپ کے نیگٹیو ویلیو کر ہوگی تو اس کا ٹویٹمنٹ وہ کوشن بطھیری میں ملے گا آئیے سٹوڈنٹ آر یو ریڈی آپ کوشن کو سالف کرنے کے لیے ریڈی ہیں بلکل اپنے ہینڈ کو ریس کریں تمام کے تمام تار سٹوڈنٹس اپنے ہینڈ ریس کیجئے آشیم آشیم آپ کو بھی وائس آ رہی ہے ہینڈ ریس کیجئے آشیم سمیر ہینڈ ریس کیجئے ایک ایک بچے کا میں ہینڈ ریس کروا دوں گا انشاءاللہ سمیر احمد ون ٹو ون فور زیرو آپ کا ہینڈ ریس نہیں ہے اوکی سٹوڈنٹس اوکی سٹوڈنٹس ہم اپنے کوشن کی طرف چلتے ہیں آئیے اچھے سا اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے لاغ بک آئی ہوگ کہ آپ کے پاس ہوگی اور ہونے بھی چاہیے اوکی سٹوڈنٹ ہم اپنے فرس کوشن کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے اپنے ہینڈ کو ڈاؤن کر لیجئے اپنے ہینڈ کو ڈاؤن کر لیجئے اوکی سٹوڈنٹ اچھے سا اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا اور اگر کہیں پر بھی پرابلم ہو رہی ہو فوراں ہینڈ کو ریس کیجئے گا اور اس کے بعد مجھے چیٹ میسیج پہ میسیج جو ہے وہ بتائیے گا اوکی سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم لاغ اور انٹی لاغ کی جو کوشن سالف کریں گے اس میں کئی ویلیوز انوال ہوں گی تو یہاں پہ چھوڑتا سا کیونکہ یہ ویلیوز انوال ہوں گی تو یہ کونسپ یہاں پہ اس کا لے لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہوگا اسٹوڈنٹ جب ہم لاغ کو اپلائی کریں گے اپنے کوشن میں تو اگر ہمارے کوشن میں سائن آف ملٹیپلیکیشن یعنی کہ اگر کہیں پہ ملٹیپلیکیشن کی سائن آ رہی ہوگی جب لاغ اس ملٹیپلیکیشن کی سائن پر اپلائی کر جائے گا تو ملٹیپلیکیشن لاغ اس ملٹیپلیکیشن کو پلس میں یا ایڈیشن میں کنورٹ کرے گا بلکل سیملیرلی ملٹیپلیکیشن کی طرح اگر ڈیویزن آئے گی ملٹیپلیکیشن پلس میں کنورٹ ہوگی ڈیویزہن ڈیویزہن کا مطلب دی وائیڈalon پر کی خدم پر اپن دکھے گا یا اگر کئی سے اپون آئے گا تو وہ اپون ملٹیپلکیشن ایڈیشن میں اور اپون یا ڈیویشن سبٹریکشن میں اور اگر کسی ویلیو کے اوپر پاور لگی بھی ہوگی تو اس پاور کو لاغ سے پہلے لکھ دیا جائے گا ٹھیکے سٹوڈنٹس مینٹیسا کا کونسپٹ آپ کو آلڈیڈی کے لیے رہے فرسٹ وڈیجٹ ہماری کولم ہوتے ہیں تھرڈ ڈیجٹ رو ہوتا ہے اور لاز ڈیجٹ ہمارا مینڈ ڈیفرنس ہوتا ہے اپنے پہلے کوشن کی طرف آتے ہیں اور یہ جو ایڈیشن ملٹیپلکیشن کا ایڈیشن میں کنورڈ ہونا ڈیویشن کا سبٹریکشن میں اور پاور کا بیفور لاغ آنا آئیے اس کو ہم اپنے کوشن میں اپسرف کرتے ہیں تو پاور کا بیفور لاغ آنا یہ ہمارے پر فرسٹ کوشن میں تو نہیں ہوگا سیکنڈ کوشن میں ہم یہ دو پوائنٹس دیکھیں گے یہاں پہ ملٹیپلائی کا بھی سائن موجود ہے ملٹیپلکیشن بھی ہو رہی ہے اور آپ پون کا مطلب یہاں پہ ڈیویشن بھی ہو رہی ہے تو ملٹیپلکیشن اور ڈیویشن اس کوشن میں تو ہمیں دکھے گا پاور کوشن مبر ٹو میں ہمیں دکھے گا تو وہاں پہ اس کو دکھیں گے آئیے سوڈنٹ کو سالو کرتے ہیں سب سے پہلے اس پورے کوشن کو ہم نے ازیوم کر لیا ایکس کی فارم میں بلکل اسی طرح سے دونوں سائٹ پر لاغ ہم نے اپلائی کیا ٹیکنگ لاغن بوچ سائٹ ایکس کے ساتھ لاغ آیا تو یہ لاغ آف ایکس ہوا اور یہ پورا کوشن ہمارا اس پورے کوشن کو ہم نے بریکٹ میں لیا اور اس لاغ کو ہم نے اس بریکٹ سے بار تو اس طرح سے ہمارا لاغ ہماری لیفٹ سائٹ پر بھی اپلائی ہو گیا اور رائٹ سائٹ بھی اسٹوڈنٹ اس سٹیپ نے اگر کسی کو کوئی کنفیوشن تو اپنا ہینڈ ریس کرے تھینکیو سوڑنٹ ناو مووون نیکسٹ سٹیپ لاغ آف ایکس ایس الاس اب یہ لاغ اس بریکٹ پر اپلائی ہونا شروع ہوگا یہ لاغ سب سے انیشالی ایٹی فائف پوائنٹ سیون پر اپلائی ہوگا تو لاغ ایٹی فائف پوائنٹ سیون پر اپلائی ہوا تو لاغ آف ایٹی فائف پوائنٹ سیون گیند اس کے بعد ہم گریجوالی move کرتے ہوئے چلیں گے بالکل end تک تو یہ 85.7 پر log کو apply کیا then پھر sign of multiplication دیکھ رہا ہے according to concept sign of multiplication convert ہونا ہے addition میں تو log نے اس multiplication کے sign کو addition میں convert کیا اور log اس multiplication کو addition میں convert کرنے کے بعد 2.47 پر apply کیا گیا تو log 2.47 پر آ گیا then پھر ہم آگے move کر کے جاتے ہیں تو ہمیں ایک upon کی لائن یہاں پہ جو ہے وہ draw ہوئی دیکھئے یعنی کہ division کا sign آتا ہے اور division کا sign according to concept subtraction میں جاتا ہے تو اس upon کی لائن کو ہم division consider کرتے ہوئے سے log نے اس division کی اس division کو negative یا subtraction میں convert کیا اور پھر اس کے بعد log is 8.89 پر apply ہو گیا تو student یہ log ان 3 values پر اور یہاں پہ multiplication اور division پر apply ہوا تو student اس step میں اگر کسی بھی student کو کوئی confusion تو اپنا میں submit کر دیں گے put کر دیں گے okay students یہ ہمارا rough area جو ہے یہ ہمارا rough area آ گیا اس rough area کو اب ہم دیکھتے ہیں rough area میں سب سے پہلی value log of 85.7 اس value کو pick کیا گیا characteristic یہاں پر میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں ہمارے پاس جو point ہے اس value کے اندر point موجود ہے لہذا point کو ہم نے رہنے دیا اس کے بعد ہم نے میں اس کو اس screen کو اس screen کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں کیونکہ یہ اس کی وجہ سے آپ دیکھنی پا رہے تھے اس کی screenshot لیں گے تو آپ اس کا وقت آرام سے سمجھ لیں گے okay student تو ہم نے first value 85.7 اس کو لی یہاں پر ہمارے پاس point تھا point کے بعد ہمیں cap کو apply کرنا ہوتا ہے اور cap جو ہم apply کریں گے وہ ہم نے apply کیا first non zero digit جو کہ ہمارا 8 ہے 8 کے بعد ہم نے cap کو apply کیا cap اور point کے درمیان ہمارا 1 digit ہے تو لہذا ہماری characteristic 1 آئی یہ 1 positive تھا ہے because positive ہونے کی وجہ ہے کہ یہ cap point کی right side پر ہے sorry left side پر ہے تو جب cap point کی left side پر ہوتا ہے اور lock کی characteristic کو calculate کیا جا رہا ہو اور cap point کی left side پر ہوگا تو وہ positive جو ہے اپنی characteristic کی جو sign رکھے گا وہ positive رکھے گا بالکل اسی طرح سے اگر cap point کی right side پر ہوگا تو characteristic جو ہے وہ negative آئے گی اور number of digit count کریں گے اور cap کی position بتائے گی کہ یہ جو characteristic ہے وہ positive ہے یا negative تو lock کی characteristic ہم نے نکالی جو کہ one تھی positive کا one ہے اس کے بعد first four non zero digit جو کہ eight سے ہی start ہو رہے ہیں point کو ignore کرتے ہوئے ہم نے لیے eight five seven eight five seven four digit ہونے چاہیے ایک length short تھی تو وہاں پہ ہم نے zero لے لیا then students ہم نے اس کا اس منٹیسہ کا ہم نے lock table کے اندر جا کے اس منٹیسہ کو calculate کیا اب میں اپنی screen کو بڑھا کر دیتا ہوں okay student اب ہم نے اس منٹیسہ کا 85 کو ہم نے seven میں جا کے دیکھا تو 85 کو جب ہم نے seven میں دیکھا تو وہ nine three three zero آیا student kindly quickly جلدی سے lock table میں page number two پر 85 کو seven میں جا کے دیکھئے ٹھیک ہے student اپنے ہینڈ جلدی quickly raise کیجئے check کیجئے اور ہینڈ raise کیجئے thank you students thank you thank you thank you thank you اس کے بعد zero کے mean difference zero کا چونکہ mean difference نہیں ہوتا تو لہٰذا zero آ گیا zero کو اس میں add کیا گیا تو یہ nine three three zero آ گیا nine three three zero میں character stick کو apply کیا گیا character point لگایا گیا اور character stick کی value کو لگیا گیا student یہ جو log کی value آئی ہے چونکہ اب یہاں پہ log میں کئی values ہیں اگر log میں ایک سے زیادہ values ہوں گی اور log کی کوئی بھی value اگر negative میں calculate ہوگی تو اس کا treatment ہوگا student یہاں پہ یہ value negative میں نہیں آئی ہے لہٰذا کوئی treatment اس پہ apply نہیں کیا گیا اب student ہم اپنی دوسری value log of 2.47 پہ چلتے ہیں ہم نے فوراں first non zero digit جو کہ 2 اس کے بعد cap لگایا cap اور point کے در میں کوئی digit نہیں ہے characteristic zero ہو گئی mentees ہمیں point کو ignore کیا first non zero digit 2 تھا یہاں سے ہم نے ساری values کو pick کیا لیکنکہ 247 تھا length short ہونے کی وجہ سے آخر میں ایک zero کو add کیا 24 کو mentees ہے 2470 ہو گیا 24 کو 7 میں جا کے دیکھیں گے log کے first page پر 24 کو 7 میں جب ہم نے جا کے دیکھا تو 3927 آیا کیا student یہی آ رہا ہے اگر آ رہا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کیجئے student اپنا ہینڈ ریز کیجئے thank you student اپنے ہینڈ کو ڈاؤن کلیے thank you thank you students thank you اس کے بعد students ہم نے zero کے mean difference میں جا کے دیکھا چونکہ zero کا mean difference نہیں ہوتا تو لہٰذا یہاں پہ ہم نے zero consider کر لیا اس value میں zero کو add کے student thank you اپنا ہینڈ ڈاؤن کلیجے اس value کے اندر ہم نے جب اس کی final value calculate کی تو وہ 3927 ہوئی اب 3927 میں ہم نے characteristic کو apply کرنے کا time آیا سے پہلے ہم نے point کو لگا دیا اور characteristic کی value کو لگ دیا تو یہ ہمارا log of 2.470.3927 یہ value بھی positive ہے لہٰذا کوئی treatment کی ضرورت نہیں اسی value کو ہم آگے use کر لیں گے now ہم نے اپنی next occasion اگر کسی student کو کوئی confusion ہے تو اپنا ہینڈ کو raise کر سکتا ہے اور مجھے chat message پہ وہ بتائے گا کیا کوئی confusion کسی بھی student کو ایشہ آپ نے hand raise کیا ہوا کوئی confusion ہے بیٹا آپ نے hand down کر دیا اوکے ٹھیک ہے then پھر ہم اپنی two participants سے اپنا hand raise کیا ہے chat message پہ بتائیے ہمیں اگر کوئی problem آ رہی ہے اوکے میں آگے چل رہا ہوں ورنہ مجھے chat message پہ بتائیے گا اب ہم اپنی third value کی طرف آئے جو کہ log of 8.89 ہے 8.89 کا log نکالیں گے points point کو identify کرنا پہ point already یہاں پہ موجود ہے لہذا point کو identify کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہمیں موجود تھا value کے ساتھ ہم نے reference cap کو first non zero digit کے بعد جو کہ 8 تھا trace کیا cap اور point کے در میں کوئی digit نہیں ہے لہذا characteristic 0 آئی اور اس کے بعد ہم نے منٹی سا first non zero digit جو کہ 8 سے ہی مل رہا ہے 889 لیا point کو ignore کر دیا length short ہونے کی وجہ سے آخر میں zero کو add کیا then پھر اس کے بعد ہم نے lock table میں 88 کو 9 میں جا کے check کیا تو اس کی value 9489 آ رہی ہے student kindly check کیجئے کہ یہی value آ رہی ہے 9489 okay kindly quickly check کیجئے thank you students ہمارے پاس final value آ گئی okay students ہمارے پاس final value آ گئی اب اس value کے اوپر اب اس value کے اوپر ہم نے characteristic کو apply کرنا ہے 944 9489 اس سے پہلے ہم نے point کو add کیا اور characteristic zero ہم نے یہاں پہ place کر دی تو اس طرح سے student ہمارا ان تینوں values کا اس value کی یہ log value نکل کے آئی 2.47 کی log value یہ calculate ہوئی اور 8.89 کی log value یہ calculate ہوئی next step میں ہم اس values کو put کر دیں گے ہم نے values کو put کیا 85.7 کی جگہ پہ اس کی value ہم نے put کر دی log 2.47 وہاں پر اس کی value put کی minus minus plus plus minus minus log 8.89 کی جگہ پہ اس کی value کو put کر دیا بتائیے یہاں تک کسی کو کوئی confusion اگر ہے تو اپنا hand raise کیجئے ہوگی ہوگی now we move on next step then اس کے بعد ہم یہاں پہ اس value میں اس کو add کریں گے اور جو value آئے گے اس میں سے value کو subtract کر دیں گے رف ورک کے اندر ہم نے رف ورک کے اندر ہم نے یہاں پہ اس کو کرنے کے ہمیں ضرورت نہیں تھی ورنہ کوش number 2 3 ہے یہ بہت simple step ہے اس value کو add کرنا ہے جو answer آئے گا اس میں سے اس value کو minus کرنا ہے تو ان سب کو calculate کرنے کے بعد value آئی کریں جب آپ solve کریں گے تو جب آپ question کو solve کر رہے ہوں گے تو screenshot کی value بھی chr treatment کی ضرورت نہیں بالکل question according to straight procedure سے solve ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نے anti lock to both side lock key final value to take antilog on both side anti lock lock cancee lock right hand side x left hand x right hand side 1.3768 positive value as anti lock calculate करिंग positive value anti lock calculate करने के को treatment technique apply करने की ضرورت نہیں आई students value का anti lock calculate करते rough area के अंदर आ गये point जो के anti lock value में मौजूद होता है हमने point से before cap लगा ए cap से पहले one लिखा हुआ था हमने one लिया उसमे one को add किया anti lock characteristic की property accordingly one उसमे add कर दिया जाता है और उसके बाद इन दोनों का जो characteristic technically वो two निकली ये two positive हो गया negative ये reference cap हमे बता रहा होगा ये positive होगा negative यहा पर ये plus minus से हमे calculate करके आ रहा होता log के अंदर reference cap plus minus को decide करता है और anti log ये यहा से log के टेबल मे first page पे 37 को 6 मे जा के हम देख रहे है तो value हमे मिल रही है two three seven seven इस्टोट चेक किजे क्या यही value anti log के table मे मिल रही हमे हमे उक के तो स्टोट अपने हैंड किजे quickly उक स्टोट अपने हैंड डाउन कर लिए थैंक यह थैंक यह उसके बाद हम एट का मीन डिफरेंस देखा और इट मीन डिफरेंस जो हमर पास आ आपने हम इस कर दिया तू 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 यह वह 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 अगई अब इस वैल्यू में पॉइंट को अप्लाई करने का टाइम आया और पॉइंट को अप्लाई करने के लिए हमें करेक्टरिस्टिक को यूज करना हुता है तू जो पॉइंट को प्लेस कर देंगे تو فرز ڈیجٹ یہ والا ٹو اور سیکنڈ ڈیجٹ یہ والا ٹری ہے تو ٹو ڈیجٹ کے بعد ہم نے پوائنٹ کو پلیس کر دیا اسٹوڈنٹ اگر یہ مائنس کا ٹو ہوتا تو ہم اس سے پہلے دو زیرو ایڈ کرتے اور اس سے بیفور پوائنٹ کو لگا دیتے تو اسٹوڈنٹ اس طرح سے ہمارے پاس اس کوشن کو جو کہ ہمارے پاس یہ کوشن کافی پیپر میں آئے کئی دفر ریپیڈ بھی ہوا ہے تو اس کوشن کا ہم نے لاغ اور اس کوشن کا انٹی لاغ نکالا لیکن کہ آپ کے پاس سکرین پر شور ہے تو اسٹوڈنٹ اس کا سکرین چوٹ لیجئے اور مجھے بتائیے کہ کیا آپ میں سے سٹوڈنٹ بتائیے کیا یہ بہت ایزی کوشن تھا کیا یہ ایزی کوشن جن جو سٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ایزی کوشن ہے ریک اپنا ہنڈ ڈاؤن کیجئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ایزی کوشن ہے تو اگر جو شوڑن سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایزی کوشن ہے تو اپنا ہینڈ رس کر کے مجھے بتائیں ہاشیم یہ ایزی کوشن نہیں ہے منیرہ یہ ایزی کوشن نہیں ہے شارک یہ ایزی کوشن نہیں ہے تھانکیو سرنڈ اپنے ہینڈ کو ڈاؤن کر لیجے شارک آپ سرنڈ آئی ڈ کے ساتھ انٹر ہوا کریں آپ کی سرنڈ آئی ڈ یہاں پہ مجھے لکھی بھی نہیں دکھری تو کائنڈلی نیکس ٹائم جب آپ کلاس کو اٹینڈ کی دیئے گا تو اپنے سرنڈ آئی ڈ کو بھی یہاں پہ جو ہے اس کو رائٹ ڈاؤن کر دیئے گا تھانکیو شارک اوکی سرنڈ آئی ہوپ کہ آپ نے اس کا سکرین شوٹ ڈے لیا ہوگا ناوی مووو آن کوشن نمبر ٹو سرنڈ جب بھی ہمارا فائنل آنسر آجاتا ہے تو ہم اسے ایک باکس کے اندر جو ہے وہ اسے کور کر دیتے ہیں تو یہاں پہ جب بھی کوئی کوشن آپ سالف کر رہے ہیں تو جب اس کا فائنل آنسر آجاتا ہے تو اسے باکس کے اندر اسے جو ہے وہ انکلوز کر دیجئے گا یہ کور کر دیجئے گا اوکی مووو آن نیکس کوشن نیکس کوشن میں سٹوڈنٹس ہم دیکھیں گے نیکس کوشن میں ہمارے پاس پاورز کا جو ہے یہاں پہ یوز ہو رہا ہے آئیے سٹوڈنٹس روٹ کے کونسپ کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے سب سے پہلے اور روٹ کے کونسپ کو اچھے سا انڈرسٹینڈ کیجئے گا اور اگر کئی پہ کوئی کنفیوشن دے جائے تو مجھے سکرین پہ بتائیے گا اب ہمارے پاس یہاں پہ جو ہم نے پاور کی جو بات کی تھی ملٹیپلیکیشن ایڈیشن میں کنورڈ ہوتی ہے دیویشن سپکشن میں کنورڈ ہوتی ہے پاور بیفور لگ لکھی جاتی ہے تو اس کوشن میں یہ والا پوائنٹ اس کوشن کے اندر انوال ہو رہا ہوگا آئیے سٹوڈنٹس کوشن کو سالف کرتے ہیں اس پورے کوشن کو ہم نے x ازیوم کر لیا اس پورے کوشن کو ہم نے x ازیوم کر لیا یہاں پہ دیکھیں اس value پر بھی root لگا ہوا تھا اور upon کی value پر بھی root لگا ہوا تھا لیکن ہم نے یہاں پہ root نہیں لگایا ہم نے اس value پہ 3 4 3 1.5 کے اوپر ہم نے بریکٹ لگا کے روٹ کے بجائے یہاں پر value 1 upon 2 لگ دی اور یہ value تو as it is transfer ہوئی ابھی ہم سے root کی values کی بات کر رہے ہیں اور 36.98 جو کہ آپ ان میں نیچے لکھی ہوئے اس کے root کو اٹا کے اس کے لئے ہم نے 1 upon 3 لگ دیا student root کے concept کو سمجھے گا students یہ میرے پاس ہے why ٹھیک ہے student جس طرح سے ہمارے پاس ہے جو اندر کی value لکھی ہوئی تھی اس value کو جو کہ یہاں جو کہ یہاں پر 3 4 3 1.5 یا یہاں پر 36.98 ہے یہاں پر میں اس value کو why assume کر رہے ہیں یہ by ڈیسی کلی جو value root کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے اس value کو chapter number 2 میں اس concept کو clear کے جائے گا لیکن میں یہاں پر آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور بالکل اچھے سا انشاءال دے clear کروں گا جو value root کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے that is called by radicant تو اگر میں اپنے اس question میں آپ سے کہوں کہ مجھے question میں بتائیے کہ اس value میں radicant کیا ہے تو آپ کا answer ہوگا 4 3 1.5 is the radicant of this value and 36.98 is the radicant of this value تو ہمیں root کے اندر جو value ہوتی ہے that is called by radicant اور اب باری ہے root کی دیکھیں کہ student یہاں پر یہ root ہے اس root کے head کے اوپر اس root کے corner پہ یا head پہ کوئی value نہیں لکھی اگر corner پہ کوئی value نہیں لکھی ہوگی تو اس کو ہم two assume کریں گے اگر corner پہ کوئی value لکھی ہوگی تو تو پھر اس کو وہی value assume کر لیا جائے گا تو student یہاں پہ corner پہ کوئی value نہیں ہے تو default میں یہ two ہوتا ہے اگر کوئی value ہوتی ہے تو پھر وہ value لی جائے گی اور یہاں پر x ہے تو یہاں پہ x نہیں لگا اگر یہاں پہ کچھ نہیں تھا تو two student اس کو root کے اس head کے اوپر اگر کچھ نہ ہو تو two اور اگر کچھ لکھاوا ہو تو that value اس کو ہم کہتے ہیں index تو according to question question number question number two کی first value میں 431.5 کے radicant کا اگر میں index آپ سے پوچھوں تو اس کا index ہمارے پاس ہے two اور اگر اس کو میں power میں convert کروں تو one upon of index تو one upon of index کا مطلب یہاں پہ اس y کا index نکلائے two تو one upon of index کا مطلب one upon two تو یہاں پر اس y کی power ہو جائے گی one upon two اس y کے root کا index ہے three تو اگر ہم اس کو لکھنا چاہے تو اس کا value بن جائے گی اس کو لکھنے کا جو alternate method ہے وہ y کی power one upon of index one upon of index کی value ہے three تو یہ one upon three ہو جائے گی اگر میں اس y کی value کو power کی form میں لکھنا چاہوں تو one upon of index اور اس کا index ہے x تو یہ one upon x ہو جائے گا اگر اس y کو لکھیں گے تو one upon index index کی value کوش نہیں ہونے کا مطلب two تو یہ one upon two ہو جائے گی تو آئیے student کیا اب ہم یہاں پہ جو ہی question concept ہمارا clear تھا اس question کے accordingly four three one point five کا index two تھا تو اگر میں سو convert کروں index کے accordingly تو یہ four three one point five کی power one upon two بنے گی اور thirty six point nine ہے nine eight کا جو index ہے وہ three تو one upon of index one upon of three اس کی value بن جائے گی student یہاں پہ ان دونوں root کی conversion index radicant اور alternate values اگر کسی کو بھی کوئی confusion رہ گئی تو اپنا hand risk کرے now we move on next step taking log on both sides ہم نے x کے ساتھ بھی log کو apply کیا as a left side اور right side تو یہ پوری کے پوری value کو ہم نے bracket میں لے لیا اور اس کے باہر ہم نے according to یہاں پر ہم نے کہا کہ log لیں گے تو ہم نے log لے لیا اوکی student اس step میں کوئی confusion مشکل step ہے کسی کو کوئی confusion ہو اس step میں تو بتائیں اوکی student next step میں move کرتے ہیں log of x as it is equal as it is اب یہ log ایک ایک کر کے values کی طرف move کرے گا یہ log اوکی student ہماری class 10 minutes کے بعد finish ہوگی ہم اس question کو finish کریں گے اگر ہماری class during the session اگر complete نہیں ہو پاتی تو دوبارہ ہم rejoin کریں گے اوکی student اب ہم اس value کو apply کرتے ہیں یہاں پر 431.5 کی power 1 upon 2 according to concept اگر کسی value کے اوپر power لگی ہوگی تو وہ power before log لگ دی جائے گی اس value کے اوپر power 1 upon 2 ہے تو جب log کو اس value پر apply کریں گے تو پہلے اس کی power 1 upon 2 before log لگ دی گئی اب log کو اس value پر apply کر دیا گیا log کو آگے move کروایا گیا ملٹیپلیکیشن کی sign دیکھی ملٹیپلیکیشن ایڈیشن میں shift ہوا اس کے بعد log کو آگے پروسیڈ کیا گیا اس value پر تو اس value کی بھی power ہے تو اس power کو before log لکھا گیا دیکھیں یہاں پہ 2 اور log کے درمیان multiply یہاں پہ 1 upon 2 اور log کے درمیان multiply نہیں ہے understood multiply آپ لگائیں یا نہ لگائیں understood یہ 2 اس log کے ساتھ multiply ہو رہا ہے understood یہ 1 upon 2 اس log کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے multiply show کر دیا اور یہاں پہ ہم نے upon کی values multiply show نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی sign نہیں ہو تو multiplication ہوتی ہے okay student اس value کے ساتھ اس value کی power کو before log لکھا گیا اور پہ log کو 1.2 کے ساتھ apply کیا گیا then upon کی line دیکھیں مطلب division دیکھ رہا ہے division subtraction میں convert ہوا اور اس کے بعد اب اس value پر log آیا ہے log نے دیکھا کہ یہاں پہ power ہے تو پہلے power کے اوپر اپنے concept کو apply کیا تو power before 1 upon 3 before log آ گیا اور پھر 36.98 کے اوپر log apply ہو گیا student اس step میں کسی بھی student کو اگر کوئی confusion ہے تو اپنا hand raise کریں okay student now we move on next step next step میں move کرنے سے پہلے ہم rough area میں جائیں گے log of this value calculate کریں 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 گے okay students تو log کی book کی ضرورت پیش آگئی دوبارہ تہلی value کا log log of 4 3 1.5 4 3 1.5 ہم نے point اس میں already mention ہے point کے لیے ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں first non zero digit 4 تھا cap لگایا cap اور point کے درمین دو digit ہیں characteristic 2 نکلی منٹی صاحب first non zero digit 4 ہے 4 کے بعد کمان تر digit کو پکٹر لے گیا پورے 4 digit کے ساتھ اس کی length 4 digit کے ساتھ log table میں گئے 43 کو 1 میں جا کے چیک کیا 6 3 4 5 مل رہا ہے کیا یہی مل رہا ہے اور مین ڈیفرینس بھی چکی جے کا 5 آنا چاہیے 6 3 4 5 اور مین ڈیفرینس 5 کیا یہی values مل رہی ہیں آپ کو quickly class session close ہونے کا time بھی آ رہا ہے quickly دیکھیں شابش okay thank you students thank you next thank you thank you students thank you اس کے بعد ہم نے 6 3 4 5 میں 5 کو add کر دیا اپنے ہنڈ کو down کر لیجئے اور final مین ڈیسا کی value یہ calculate ہو کے آگئی اب اس value میں characteristic کو apply کرنا ہے point لگایا log characteristic point لگا کے اور value لگ دی جاتی characteristic کی next value log of 1.2 log of 1.2 point لگاوائے cap لگایا first non zero digit کے بعد cap اور point کے در میں کوئی digit نہیں تو characteristic zero ہو گئی منٹیز ہمیں point کو ignore کیا 1 سے values کو tick کیا 1.2 تھا length short تھی ہم نے zero place کر دیئے next log کے table کے first page پر 12 کو 0 میں دیکھئے گا 0.792 کیا student یہی value مل رہی ہے 0.792 okay student آپ نے hand کو down کر لیجئے کیونکہ یہاں پہ mean difference 0 0 0 کو add 10 0 0 0 0 0 0 ان چاروں ویلیو کو لے لیا گیا پوائنٹ کو اگنور کرتے ہوئے تو یہ میرا مینٹی سا پوری فورڈ لیندھ کے ساتھ کمپلیٹ ہو گیا 36.9 میں دیکھیں گے فورسٹ پیچ کے اوپر ہوگا 36.9 میں دیکھیں اور ایٹ کمنٹ ڈیفرنس 36.9 میں جب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ 5 6 7 0 اور 8 کے مینڈ ڈیفرنس پر یہ 10 مل رہا ہے کہ ایسٹورنٹ یہی آپ کو بھی دیکھ رہا ہے quickly hand raise کیجئے value کو دیکھنے کے بعد thank you student اپنے hand کو ڈاؤن کو لے thank you student value کو ہم نے thank you student mean ڈیفرنس کی value کو ہم نے 5670 میں ایڈ کیا final value 5680 ہو گئی اس میں characteristic کو apply کرنے کے لئے point لگایا گیا اور one کو لگ دیا گیا تو students یہ ہماری تینوں values تینوں values کے log calculate ہو گئے اس کے بعد next کام ہم نے کیا کیا ہم نے one upon two کو one کو جب two سے divide کریں گے تو one upon two کی value آتی ہے 0.5 two کو one سے divide کیا 0.5 آ گیا یہ two as it is رہنے دیا گیا three کو one سے divide کیا تو یہ 0.33 آ گیا اس value کو multiply کر دیا گیا log کی value 431.5 1.5 کی value 2.6350 2.6350 one upon two کی جگہ پہ 0.5 plus plus two to multiply multiply log of 1.2 value اس کی آئیتی 0.00792 ٹھیک ہے students one upon three minus minus one upon three one کو three سے divide کیا 0.333 آ گیا یہ value log کے ساتھ multiply اور یہ multiply log of 36.98 1.5680 student 0.5 کو اس کے ساتھ ہم نے multiply کیا 2 کو اس کے ساتھ multiply کیا اور 0.33 کو اس کے ساتھ multiply کیا rough area میں یہ تمام تر بات ہیں one upon two one upon two کی value 0.5 آئی تھی اور one upon three کی value 0.03 آئی تھی 0.5 کو جب 2.263 2.6350 0.6350 کے ساتھ جب multiply کیا تو اس کی value یہ آگ گئی 2 کو اس value سے multiply کیا تو اس کی value یہ آئی 0.33 کو جب 1.5680 سے multiply کیا تو اس کی value یہ آئی next step میں students ہم نے کیا کیا یہ value جس کا answer یہ آیا تھا اس value جس کا answer rough area میں ہم نے بتایا یہ آیا تھا اور یہ value جب اس کو multiply کیا تو اس کا answer یہ آیا تھا ہم نے اس کے answer سے یعنی اس value کو اس value کے ساتھ ہم نے plus کر دیا 1.3175 کو plus 0.1584 کے ساتھ اور minus کیا اس value کے answer کے ساتھ تو جب ان سب کو finally ہم نے calculate کیا تو value آگئے 0.9532 تو اس log کے answer آیا 0.9532 student first value کی log positive second value log answer positive third value log answer positive تھا اور plus minus answer positive آیا تو ہمیں کہیں پر بھی کوئی treatment کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی student quickly اس کا anti-log calculate کریں گے taking anti-log on both sides anti-log cancel anti-log rough area ہم نے یہاں پہ establish کیا anti-log نکالیں گے point سے پہلے cap لگا دیا 0 میں 1 کو plus کیا man characteristic 1 آئی 9532 anti-log page number 2 95 3 2 2 2 2 2 main difference 95 کو جب آپ 3 میں جا کے دیکھ رہے ہیں تو 8 9 4 7 آ رہا ہے اور 2 کے main difference 4 آ رہا ہے checker کے hand raise کیجئے 8 9 7 4 اور 4 quickly hand raise کیجئے 4 پلس کیا پلس کرنے کے بعد ہم نے characteristic دیکھی positive right side point کو move کریں 1 digit کے بعد means 8 کے بعد point کو لگا دیا جائے گا student تو screenshot لیجیے اس کا student اس طرح سے question کا answer نکلا ہے وہ answer نکلا ہے یہ student اس کا screenshot لیجیے اور student اپنے hand کو down کیجئے kindly جلدی سے hand کو down کیجئے رابیہ افتخار اپنے hand down کیجئے student اب صرف وہ student اپنا hand hand raise کریں کبیر اپنے hand کو down کیجئے اور دوبارہ وہ student hand raise کریں جن کو confusion آئی ہے اس میں کسی بھی کبیر آئی کبیر بتائیے چیٹ کے اوپر کبیر چیٹ پہ بتائیے موسیقی